مرحبا لیٹل ٹاک سے ویچ اجازتوں کو گھن ویسوں اپنے جم دے ویس جتا من کے اصلاح آج کرنی جے لیگ ورک آؤٹ ہاں جی اسی آج جی رہی ہے نا اپنے لطان خیر نہیں کرنی کل انفیکٹ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے بوسٹر لگوایا تھا تو جس کی وجہ سے میرا بازو دکھ رہا تھا تو آج میں نے کہا چلو آمز کچھ نہیں کرتے کارڈیو اور لیگ ورک آؤٹ کر لیتے یہ پہلے میں نے ڈیکٹر کیا اب ڈیکٹر تھا اب ڈیکٹر تھا میں نے ہر ویلے کنفیجن ہو جاندی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ اس پہ میں نے آج تھوڑا ہی ویٹس کیا ہوا کیونکہ تھوڑا سا اور بھی مسئلے بسائل چال رہے تھے یہ دیکھیں کہ یہ والا جب ہم ایکسسائز کرتے ہیں تو ہماری انر تھائی کو یہ ہٹ کرتا ہے انر تھائی میں جو ہماری جو فیٹ ہوتے ہیں یہ اس کو مطلب ہے ٹائٹ کرتا ہے اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ اندر والی تھائی انر تھائی پر آپ کو یہ محسوس ہوگا اب ڈیکٹر اور اڈیکٹر کیا پر ان کے ویٹس لکھے ہوتے ہیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوتے ہیں کہ آپ کس ویٹ پر آپ کر سکتے ہیں میں نے آج زیادہ پاور نہیں کرنا چاہ رہی تھی زیادہ سٹرینٹھ نہیں کرنا چاہ رہی تھی راؤنڈز بھی میں نے اتنے ریپیٹیشن بھی زیادہ نہیں کیے سیٹس بھی زیادہ نہیں کیے تو میں اس میں میں نے میرا خیال ہے ٹھیکٹین ٹوینٹی کے جگہ کیا ہے اور میں نے ٹھیکٹین ٹھیکٹین ریپس کے ساتھ ٹھیکٹس کیے سچی گلدہ ساتھ مہینے تھی بعد جو جم گئی آنا میں نے پتہ نہیں چل جائے سی تھی کی کارییاں تھی کی نہیں کاری یوٹیوب سیاب میں نے بھی سب کچھ میں نے بھلا کے رکھ دیتے اے دیکھو جہاں کھور مشین میں رہتے لگ گئی ہے اس مشین دو تے ہینڈل لگا ہوا ہے تو اے ہوتے ہونے گدی جہیں بڑا کے تے ساڑے لتان دوتے راکھتے ہیں انہیں انہوں چکو انہوں چکو تو پھر تھلے کرو ہائے 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 اے ہونے انہیں نا دیتا ہے جی میرا خیال ہے لگ ایکسٹینشن ہے نہیں نہیں اے لگ ایکسٹینشن ہے لگ ایکسٹینشن دے نال اپر تھائی پر یہ پریشر کرتا ہے سارا کم یہ اپر تھائی دا ہے اے جی رسائے ستھلہ نہیں پاند جانیا موٹیا موٹیا یہ اس کے لئے ہے رات ہوئے گی تو پتہ چلے گا کہ کنہ کنہ دھرد ہو رہے یہ دیکھیں آپ اس کو یہ بھی اپر تھائی کو ہی کے مسلز کو ہٹ کر رہے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے میں نے ففٹین کیجی کے ساتھ کر رہی تھی میں اس کے بھی وہی سیٹ سے ریپیٹیشن بھی سیم آپ جتنا چاہیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں نے وام اپ میں اسی بھی یو ٹیوب دے سیاپے دیویچ ٹرڈ میل بھی میرے کل زیادہ ہو گئی ٹرٹی مینٹس ایک ویڈیو ایڈیڈ کرنے دے شاک دے میں نے میری باتی ماری گئی ٹرٹی مینٹس میں کر لئی جناب اللہ ٹرڈ میل وام اپ ہو گیا پھر اس دے بعد میں نے خیال آیا کہ چلو آج اگر توڑا بازو ہی درد ہو رہے تو تسیہ درد ہو رہے تو تسیہ درد ہو رہے ٹھیک نہیں چلو جی نو ایکسکیوز فر ورکاوٹ میں نے اس کے لئے 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 میں نے اس کے لئے لئے مشینز ماندی لے گیروب کی رکھا ے لگ پریسر لگ پریسر کھین کے لئے لگتا تو ہور ویٹ چاہ کے تے میرے ہوتے پریس کرنی ہے ٹھہر جاؤ پھر میں کرن لگی تے ایک تے دو تے تین تے چار تے پانچ تے چھے بس میری پھر بس ہوگی جدو میں دس کیتیا نے دس کرن دے بعد جنابے والا پھر اسی ہور آگے ہور مشین والا ہور مشین سی جناب کنیا میں کیتیا نے میں آج پانچ مشینہ کیتیا نے ایب ڈیکٹر ایڈیکٹر لیکلز لیکل سی جناب اوہ بھی ہی دیکھو اے والی ہے نا پریسر علی لیگ پریس کرن علی مشین بس نہ پوچھو انہیں جیرا میرا حشر کیتا ہے نا اما بھی یاد آ رہی سی اببہ بھی یاد آ رہی سی تو اس دن لوگ کاجو بھی یاد آ رہا سن جیرے میں پورے مہینہ بے کے تھے کھا دینے لیگ پریسر کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے پاؤں کو پریسر بورڈ پہ رکھ کے نیز کے لیول پہ برابر کرنا ہے اور جب آپ پریس کریں ٹانگیں سیدھی ہوں گی تو آپ نے نیز کو لوک نہیں کرنا ادر وائز نیز کا آپ کو درد ہوگا اے وے کو جی لیگ کر لیا گیا لیگ کر لیا تو پہلے دن میں نو پتہ نہیں چلے کہ لاتا اتھے رکھنے ہیں کہ تھلے رکھنے ہیں پھر میں اتھے وے کھا جی اوہ جیری تصویر ایچ بڑیا ہویا ہے نا تو اوہ کس طرح کر رہا ہے کارٹون پتہ سی بھی کارٹون بانکے تے شروع ہوگے ماشینہ دے اپنے ٹوٹے کروا کے تے اپنے انجی جرین انگ دے ویچ اگ جلا کے تے پھر اسی اس ماشین دے الیپٹیکل پہ چڑ گئے الیپٹیکل کو ہم نے کیا لیول فور پہ کیا تھا کیا کیا تھا شو تے مار لما نا فائیو پہ کیا تھا شو بڑی ماری ہے یوٹیوب دے ویچ بس نہ پوچھو یوٹیوب دے چکرہ ویچ ورک آؤٹ بھی زیادہ تو بس پھر اے اسی شروع ہو گئے ایک جگہ تے اسی کام تھی ایڈیٹنگ دے ویلے کام پاور لگ رہی سی فیر میں کہ پکا ہی شو ماری ہے پھر انہوں فورس اسی کر دیتی ہندڑ دوتے اس کا بہتر یہ ہوتے کہ آپ جب بھی ورک آؤٹ کریں اگر آپ ویٹ لیس کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے کارڈیو اور ورک آؤٹ میکس کریں لیٹل ٹوکس اے آیا لیگ ایکسٹینشن سی لیگ کر لے سارے کلپ ہوں گئے نے میکس اپ لیگ ورک آؤٹ دا سیا پیدے ویجے بات تسی سمجھ جانا سارے جنہیں ویکھنا اے لیگ کر لے جیتے میرے لیگ کرل ہو رہی ہیں جرے تسی والاں دے کرل بڑھان دے ہونا تو اسی طرح اپنے ٹنگاں دے کرلز بنائیں کہ جرے فیٹ ہے نا اتر جب اے دیکھو ایک ہی کہہ رہے ہیں انگریز اچھا لیپٹیکل آفٹر ورک آؤٹ میں کر لیتا جے ڈن ہو گیا پھر میں چلیا ایک فون سنیا پھر میں چلیا سیکل والا سیکل نہیں کہ آ بی بی تو بیجا میرے اتھے آ جانی بیجا سیکلتے ہیں آ جانی بیجا سیکلتے ہیں پھر اس ہی اندو تکیتا ٹین منٹس کیتا ہے میری مات مارے گی ہے تو سارے میں نو ہر چیز یاد آئی ہے ٹین کو نو تھرٹین منٹس اوکے سوکے دیکھو شو بھی مارنی سی انہوں بھی فور لیول تے کر لیا ہے بس فور سالی جگہ تے میں پرس رکھ لیا اس کے آپ سٹیپس جو ہیں وہ اپنے جوتے کے اندر فکس کر لیں تاکہ آپ کو ڈگن در ڈر نہ لگے اچھا جنا پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں یہ تھی جی آج ہماری بوسٹو ورڈ جیم کی روٹین جہاں پر میں جاتی ہوں دیکھا ہے میں اپنے آپ نو تھمز اپ پی کر دیتا ویل ڈن ویل ڈن you can do it اوکے باقی دیروں درد پیڑا پوسن تھے تسیب کھا لے پینا ڈال تھے لیٹل ٹاک نو دے اجازت اے وے کوئی بڑی اچھی جی چیز ہے جیم دے لیکڈے ہوندہ ہے نا تے جاندے تساں پیران تے ہوتے واپس تساں ہتھاں تے آن دے آفٹر لیکڈے بھی اے حال بھی ہوندہ ہے you can walk like penguin oh my god you have a good day اوکے جی اللہ حافظ don't forget to subscribe ایک میں نے انگریزی نہیں آن دی بس کوئی گل لیں باہر چانے کے لیے ہمیں اپنا کارڈ سوائپ کرنا پڑتا ہے اے فیلڈرنڈا تھلے ہو جاندے انٹرنس کے بہت پیاری ہے یہاں سے ہم نے اپنے کارڈ کی مدد سے لیفٹ کا بٹن دبا دیا میں ٹچ نہیں کرتی کہ کووٹ کی وجہ سے ٹچ جتنا ہو سکے کم سے کم کریں پھر کارڈ سے میں نے گراؤن کیا اور یہ دروازہ بند ہو گیا لیفٹ کا باسٹرو ورڈ جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ فلور پر ہے نیچے والے فلور پر کوش شاپس ہیں اور ایک بینک ہے یہاں سے ہم اتریں گے تو باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے بابا جی جو آتے جاتے سلام کرتا ہے اور یہ بینک کا بھی بیٹھا ہوتا ہے گارڈ حبیب بینک ہے یہ اس کوریڈور سے ہوتے ہوئے ہم یہاں سے نیچے آ جائیں گے پارکنگ ایریاں میں پارکنگ ایریاں کے نیچے ایک انہوں نے فوڈ کوٹسہ بنایا ہوگا ہے ایک بیسمنٹ میں ہے ایک یہ اوپن ایر میں ہے کیونکہ انڈور اور آٹڈور ڈائننگ ابھی بند ہے کووڈ کی وجہ سے یہ وال مجھے بڑی پسند ہے بہت فیسینیٹنگ آئی تنگ اس کا نام برسہ ہے آئی تنگ سو لیکن لیٹ می چیک پتہ نہیں کیا نام تا میرے ذہن سے نکل گیا بس اب ہم یہاں سے نکلتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی طرف جائیں گے چلے جی thank you so much میرا چینل سبسکرائب کیجئے کہ امید ہے آپ کو میری آج کی روٹین پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو خود ہی سارچ کر لو ورنہ پھر میں نوم کمنٹ کرو میں بتا دیں منگی اللہ حافظ